بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل سٹوڈنٹس اوپولی اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا ڈیر ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کے پی کے پولیس کانسٹیبل کا دو ہزار تیس کا کمپلیٹ پیپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں آپ لوگ کے اسی ایم سی کیوز ہیں جو وہ بھی شیئر کروں گا پیپر بھی جو آپ لوگ کا ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ٹرانسلیٹ انٹو اردو اور جملوں کو درست کر کے لکھیں کمپلیٹ ون ہنٹریٹ ایم سی کیوز نشاء اللہ ون بھئی ون کر کے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں سو لیٹس سٹارٹ ایر ویڈیو فرسٹ ایر ویڈیو آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ ایر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنٹی رہے اچھا ہے ڈیر سٹوڈنٹس کوسٹن نمبر ون سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں عبادت عربی زبان کے لفظ خالی جہا سے نکلا ہے تو چار چار آپشن تھے ہم نے یہاں پر جسٹ کریکٹ انصر لکھا ہوئے عبادت عربی زبان کے لفظ اب سے نکلا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس کوسٹن ہے پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ خالی جہا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ سہرائے تھر ہے اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے وراہمنا کے معنی ہے وراہمنا کے معنی ہے ہم پر رحم فرما اوکی تو یہ اسلام اسلامیک سٹڈی کے کوسٹنز ہوتے ہیں اسلامیات میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ کچھ عربی کی لفظ دیے جاتے ہیں تو ان کے میننگ بھی پوچھ لیے جاتے ہیں ٹھیک وراہمنا جس طرح ہے اور بھی اس طرح کے کافی سارے ورڈ تھے آپ لوگ کے پیپر کے اندر تو اس کے بعد یہ اردو کوسٹن ہے حالی جہا زمیر غائب ہے تو وہ جو ہے وہ کیا ہے وہ زمیر غائب ہے یعنی جس کی بات کر رہے ہیں جو شخص یہاں پر نہیں ہم کہتے ہیں وہ کل میرے گھر آیا تھا فار ایکزمپل وہ غائب ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اردو کے اندر پراپر ہم سکھاتے ہیں سٹوڈن کو تو یہاں پر لگ جائے گا سمپلی تو یہ ہے زمیر غائب ہے تو دیر سٹوڈن یہاں پر یہ ٹوٹل جو کوسٹن لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ون بے ون کر کے شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھنا ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک کوسٹن کر کے ڈسکس کر رہا ہوں نیکس تو کوسٹن ہے جی یہاں پر منچن ہے پاکستان کا سب سے بڑا سہرات تو سہرائی تھا رہے ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے کوسٹن نمبر فائف ہے ترکی بریازم ایشیا اور خالی جہاں میں ہے ترکی بریازم ایشیا اور یورپ میں ہے تو یہ امپورٹن کوسٹن تھا کوسٹن نمبر سکس تھا آپ لوگوں کے پیپر کا کسی ملک کو چلانے کے لیے جو ایک قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتے تو اس کو آئین کہا جاتا ہے کسی ملک کو چلانے کے لیے قوانین کا مجموعہ آئین کلاتا ہے اس وجہ سے کوسٹن تھا عروف تحجب ہیں تو یہاں پر تھا کوئی خالجہ جو ہے وہ عروف تحجب ہیں تو اس میں تھا تو اس طرح کیا جو لفظ تھا یہ عروف تحجب تھا کوسٹر نمبر ایڈ تھا علم کیمیا کے بانی کون ہے یعنی علم کیمیا یعنی کمیسٹری کے جو بانی ہے وہ علم کیمیا کے ان کو سمجھا جاتا ہے تو وہ جابر بن حیان کو سمجھا جاتا ہے کوسٹر نمبر نو ہے مطانت کے معنی ہے تو مطانت کے معنی ہوتا ہے سنجیدگی سنجیدگی اس کے بعد نیسے کوسٹن نمبر دس ہے گول میز کانفرنس خالجہ میں منقد ہوئی تو گول میز کانفرنس لندن میں منقد ہوئی کوسٹن نمبر یارہ ہے لفظ عبد کا معنی ہے بندہ اب جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی ہے بندہ اس کے بعد کوسٹن نمبر بارہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خالجہ کی امیر ترین عورت تھی تو یہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی کوسٹن نمبر تیرہ ہے کھیل انسان کو خالی جا کا پابند بناتے ہیں تو کھیل انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتے ہیں کوسٹن نمبر چودہ ہے رسی ٹاپنا رسی ٹاپ جو کھیل ہے اس کے لیے کتنے گز جو ہے وہ رسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے دو تین گز ٹھیک ہے دو تین گز جو ہے رسی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا یہ ٹھوٹن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو آپ کے 2024 کے پیپر پیٹن کے مطابق تیاری کرواجی جائے تو آپ لوگ کو یہاں پر اوپر ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا وہاں پر آپ لوگ کو پراپر کلاسز دی جائیں گی ایچ این ایوری ٹھنگ انشاءاللہ آپ لوگ کو 2024 کے آپ لوگ کے پیپر پیٹن کے مطابق تیاری کرواجی جائے گی تو آپ لوگ اس نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی پرپیشن کے لیے اس کے بعد نیکسو کوسٹن تھا رگے دل رگے دل جو ہے یہ کونسا مرقب ہے تو یہ مرقب اضافی ہے نیکسو کوسٹن نمبر 16 حضرت عائشہ کی کنیت حضرت عائشہ کی جو کنیت تھی وہ ام عبداللہ تھی نیکسو کوسٹن نمبر 17 ہے کونسا حابی نے پانی پانی پر روزہ افتار کیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہان ہے نیکسو کوسٹن نمبر 18 ہے یہودی کا کونہ خریدہ اور وقف کر دیا تو یہودی کا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے کس نے وقف کیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہان ہے وہ نیکسو کوسٹن نمبر 19 مکہ مکرمہ میں کتنے بطھے تو 360 بطھے خضرت نمبر 20 ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالجہ کے مقام پر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلحفہ کے مقام پر قیام کیا وہ نیکسو کوسٹن نمبر 21 ہے دھانک نظم کس نے لکھی ہے حضرت نظم اس لبس میں سے تھا اس کے بعد نیکسو کوسٹن نمبر 22 ہے جرمنی میں وزیراعظم کو خالی جا کہتے ہیں تو جرمنی میں وزیراعظم کو چانسلر کہتے ہیں کوسٹن نمبر 23 ہے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیح کا تعلق جب پائے جائے تو اس کو مجارہ کہا جاتا ہے اس جارہ جو اس میں کوسٹن نمبر 24 ہے اباپاشی کے کتنے ذرائع ہیں تو اباپاشی کے جو ہے وہ پانچ ذرائع ہیں کوسٹن نمبر 25 ہے غزوے ہنین کی شکست کی وجہ کیا وجہ تھی تو غزوے ہنین میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس کی وجہ مسلمانوں کا گھمن تھا کوسٹن نمبر 26 ہے صبح و شام کے درمیان واؤ جو ہے یہ کیا ہے تو یہ حروف عطف صبح و شام ٹھیک ہے یہ مرکب عطفی ہو جائے گا جو واؤ کی وجہ سے تو یہ واؤ جو ہے آپ دو لفظوں کا پس میں جوڑ رہا ہے نیکس کوسٹن نمبر 27 اردو میں مرکب حروف تحجی کی تداد کتنی ہے تو تحجی کی تداد تو یہاں پر 15 لکھا ہوئے تو آئی تھنگ اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے ڈیس ٹوڈن قرارداد پاکستان خالی جہ نے پیش کی تو قرارداد پاکستان اے کے مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی کوسٹن نمبر 29 شملے وفد خالی جہ میں پیش ہوا تو شملے وفد 1906 میں پیش ہوا کوسٹن نمبر 13 ہے فتح مکہ موقع پر مکہ یعنی فتح مکہ کی موقع پر سب سے پہلے مسلمان خالی جہ ہوئے ابو سفیان بن حارس جو ہے سب سے پہلے وہاں پر مسلمان ہوئے نیکس کوسٹن نمبر 31 مسلم خواتین سب سے پہلے خالی جہ جنگ میں شریک ہوئی تو جنگ اہد میں مسلم خواتین سب سے پہلے بار جنگ میں شریک ہوئی تھی کوسٹن نمبر 32 ہے علامہ اقبال پی ایج ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی علامہ اقبال نے پی ایج ڈی کی ڈگری جرمنی کے ایک یونیورسٹی سے حاصل کی تھی ٹھیک ہے میونچ یونیورسٹی اس کے طرح کوئی نام تھا نیکس کوسٹن نمبر 33 ہے آس کا متضاد تو آس کا متضاد جو ہے وہ ناس ہے ٹھیک ہے نیکس کوسٹن نمبر 34 دنیا میں کل تسلیم شدہ ایٹمی ممالک کی تعداد کتنی ہے دنیا میں کل تسلیم شدہ ایٹمی ممالک کی تعداد نو ہے نیکس کوسٹن نمبر 35 ہے انیس سو تلاتر کے آئین کے مطابق وارٹر کی عمر کتنی ہونی چاہیے کوسٹن نمبر 36 ہے آور ٹیم خالی جا دا میت آور ٹیم ون دا میت تو یہاں پر یہ والا لگ جائے گا ون اوکی سیکنڈ فارم جیت چکی ہے تو اس لیے یہاں پر لگ جائے گا سیکنڈ فارم نیکس کوسٹن ہے دس سن رائزز ان دا ایس تو یہاں پر لگ جائے گا ان نیکس کوسٹن ہے ایوری ون اٹھا پارٹی واز امیز بائی ہر پرفارمنس ٹھیک ہے یہاں پر لگے گا واز نیکس کوسٹن نمبر 39 نیکس کوسٹن نمبر 39 تیر سٹوڈن آہ شی واز واشنگ ای مووی ون ای واک ان وہ اس وقت ایک مووی دیکھ رہا تھا جب میں چل رہا تھا نیکس کوسٹن ہے دس سن رائزز ان دا ایس تو یہ کوسٹن اگن ریپیٹ ہو چکے ہیں تو دیر سٹوڈن یہاں تک ہمارے کوسٹن نمبر 14 ہو گئے ہیں نیکس انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر نیکس پورشن کوسٹن نمبر 41 سے ہم سٹارٹ کر لیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ 100 ایم سیکیوز آپلوں کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ